تب کچھ نہ بچے گا صرف وحیب بتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ابھی میں نے ایک شیر آپ کے سامنے پڑا ہے یہ شیر میری اس نظم شیر ہے جو ابھی ابھی میں نے خود تحریر کی ہے اور میں آپ کو وہ نظم سنانے جا رہا ہوں جو میری تحریر کرتا ہے اور پھر میں آپ کو اس کا مخون سناؤں گا تب کچھ نہ بچے گا صرف وحیب بتے گا نہ بیس نہ بکری نہ اونٹ بچے گا نہ گائن نہ بچڑا نہ بیل بچے گا صرف وحیب بتے گا نہ فرشتہ نہ جن نہ انسان بچے گا جان کے اس وقت کوئی نہ بچے گا نہ حاکر نہ سلطہ نہ کوئی ریاست دام بچے گا نہ بہن نہ بائی نہ کوئی رشتے دار بچے گا صرف وحیب بتے گا صرف وحیب بتے گا نہ پرندہ بتے گا نہ جاندر بتے گا نہ کبوتر نہ جڑیا نہ کوئا بتے گا صرف وحیب بتے گا صرف وحیب بتے گا اب یہ بول دو عمال کی اس وقت صرف اللہ بتے گا اس نظم کا مخوم یہ ہے جب قیامت آئے گی تو اسنی کی ہر چیز پناہ ہو جائے گی تمام جاندار پناہ ہو جائے گے تمام جو جاندار ہیں وہ اس دنیا میں سارے پناہ ہو جائیں گے اور جو جاندار نہیں ہے وہ بھی پناہ ہو جائیں گے جو بے جان ہے ان کو بھی اللہ پناہ کر دے گا صرف قیامت کے دن اللہ کی ذات بات جائے گی اس لئے میں نے اس نظم میں یہی لکھا ہے کہ پوری کی پوری چیزیں پناہ ہو جائیں گی ساری چنیاں سارے کبوتر سارے پرندے سارے جانور تمام انسان تمام سلطان تمام حاکم تمام ریاستدان مطلب تمام کے تمام انسان جو اس دنیا میں ہے تمام پناہ ہو جائیں گے تمام جانور جو اس دنیا میں ہے تمام پناہ ہو جائیں گے تمام کے تمام چیزیں جو اس دنیا میں ہے تمام پناہ ہو جائیں گی شکریہ شکریہ